محنت محنت یہ جبان کی محنت آپ کانوں سے چل رہے ہیں یہ آپ کے کانوں کی محنت ہاتھوں سے پکرنا ہاتھوں کی محنت پیروں سے چلنا پیروں کی محنت تو محنت تو انسان کی فطرت میں ہے یہ محنت کی بہت بھی نہیں لیکن ہر زمانے میں محنتیں دو گنی آدم پر رہی ہیں ایک محنت نبوت کی محنت کہیائی نہیں نبیوں والی محنت اور ایک محنت عام انسانوں والی محنت دونوں محنت ان کی بنیادیں عام انسانوں نے ہر زمانے میں محنت کی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کیا آپ کا برابر دنیا میں ہوئی ہے دنیا دور بار کرے یہ مسجد مغرب شمال جنت کی قلابیں ملا رہی ہیں لیکن نبوت کی محنت کی بنیاد خالص محبات پر جو کچھ غیب نہیں ہے عام انسانوں کی محنت کی بنیاد آنکھوں دیکھیں جس کو مشاہدہ کی محنت کرتے ہیں حقانہ شانہوں انسانوں کی تربیت اور تعلیم کے لئے بڑی 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 کتابیں آسمان سے تورات زبود انجلی اور اقیم قرآن تورات زبود احسنی علو العز پیغمبر حضرت ابراہی بن اسلام حضرت عیسی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بڑے بڑے پیغمبر آسمانی کتابوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی نماز کی صیرتوں میں بار 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 یہ بلتا ہے کہ یہ جو تم ٹھک رہے ہو جس کے پیچھے تم پچھ رہے ہو اور ٹھک رہے ہو اپنی تمام انرجی اپنی تمام قوتیں اپنی تمام صلاحیتیں اپنی زندگیاں اپنی دولتوں کے دھیل جو تم نگا رہے ہو اپنی آدم دیکھی کی بنیاد پر خبردار خبردار متعو الغرور متعو الغرور دھوٹی کا سامان ہے اسی لئے قرآن میں کہا ہے یا ایجا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا وَلَا اَبْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْحَرُورِ لوگوں اللہ کے جتنے عبادے اور وعیم ہیں ایمان پر اعمال صالحہ پر نماز روجہ زکاة حج کے احتمام پر بھوکے کے پھلانے منگے کے پہدانے راستہ کن کی یہ ہوئے تو راستہ دکھانے اس پر جتنے وعدے ہیں وہ حق ہے شیف پر نفاق پر جھوڑ پر سود پر غبض پر بھوکے پر زیم و زیادتی پر جتنی وعیدے ہیں نمازو چھوڑنے پر روزیں چھوڑنے پر کسی کا حق مارنے پر کسی کو سکانے پر خدا کی مخلوق کے راستے میں کانکہ بن کر سینے پر جتنی وعیدے ہیں حق ہیں حق فَلَا تَغْرُنَّكُمُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ تمہاری جوڑی تھی اُشْحَلْقُود یہ تمہاری سمک دماغ یہ تمہیں بھوکے بھی نہ دار دیں پھر اللہ نے بڑا قرآن فرمائے قرآن کا آقل کتاب ہے اور اس قرآن کے بارے بتاہاں جو جہاں ہو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کسی بہت سے بڑے عوضے پر معمول اسی ملاجمت پر راستے کی سرک پر جانو دینے والا ہو جس کے بھر میں چلانے جلتا ہو اجھے یہاں اجھے یہاں مغرب کیا ہوں سب تھی قرآن میں رہ بڑی ہے خدلللہ اس قرآن میں واقعات ذکر کے ان کے جو ان دھوکوں میں آئے اور تباہ و فرمان ہوئے اور خدا کی فقر میں آئے شعرون کا قارون کا شداد کا ابو جہل ابو لہ قوم حاج قوم سمود قوم جروت قوم سبا بڑی بڑی قومیں جنہوں نے اپنی تموم تر طاقتیں اپنی آنکھوں نیسی پر لگائی بھوکے میں کھرے خسرت دنیا والآخرہ زائدہ ہوئے قسران مبین کہ دنیا بھی گئی اور آخر بھی برباد بھی یا ایوہ الناس یا وعد اللہ حق لوگوں اللہ کے وعد الرحیم حق دھوکے سے نکلوں اسی لئے میں نے حرف جاتا کہ محنت ہر زمانہ میں رہی ہے ایک عام محنت جیسے اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس محنت دنیا اس محنت دیتی ہے اور ایک عمیاء و رسول علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلمات کی محنت ہے جیسے مانا محمد علیہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اس محنت کو ہم اس محنت کو کارِ مبوت اعتقاد کر کے کر رہے ہیں اس محنت کے جتنے اعمال ہیں جو اعمال دعوت کہلائے جاتے ہیں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ ان اعمالوں کو کر رہے ہیں کہ اس دعوت کے اعمال میں آج بھی زندگیوں کے مدلنے کی وہی تاثیر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان میں ہے کہ جس طرح پہلی شکل میں حضور کے زمان میں جو آنکھ کے سامنے میں کون سے ہے انتہائی شاہد ہے جن کوئی حکومت کرنا قصد کرنا تھا بلکہ اپنی رسلٹ چمچنا تھا جہانت کی انتہا اے سوپر کی ایک نبوت کی محنت پری ہے تو قل کو کہا ہے مصابح الہدا ہدایت کی روشتی کے چلاہ عبداللہ نے مشعود رضی اللہ تعالی یہاں تک کہا کہ انتخبہ اللہ اللہ نے فراہ راسل سے انتخاب کیا تھا لسحبت نبیہ نبوت کا کام کرنے والے جیسے ہوں نبی کے کام کو کرنے والے جیسے ہوں نبی کے پاس کرنے والے جیسے ہوں تو اللہ نے پسٹ کیا تھا اور رہا کہا والنقلدینہی انتخبہ اللہ لشحبت نبیہی والنقلدینہی جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتھ رہنے کے لیے اللہ نے پسٹ کیا اور جن کے ہاتھوں ان کی والی زندگی کو دنیا کی چار سلطہ میں پہنچانے کے لیے جن کو اللہ نے پسٹ کیا کون یہ صحابہ کہ کیا تھے کیا تھے کہ کا حیسے ہوئے دولتوں سے اہدوں سے کپروں سے پنکروں سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت وہ دعوت کے اعمال وہ علم کے حلقے وہ ذکر کے حلقے وہ تنہائجوں کے رونا وہ خدا کی مخلوق کا اپنے سنے میں تر کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہمیں بتلایا عزیز علیہ مانت تمہارے نبی کیسے ہیں تم نبی کو پہتانا تو صحیح تمہارے نبی کسیح کی ادنا قتلی تمہارے نبی کو بیٹھے اور یہ قرار کر دیتی اور یہ سبت صحابہ کی پوری جماعت نے اپنے اندر میں ایسی ہی کہ جن کے بارے میں اتحا گیا یتول ملون یتول ملستلی ایسے بل بلاتے اور ایسے بل بلاتے ہیں خدا کی مظلوط احداث کے خاطر جیسے کوئی سانخ کا دکا ہوا سے ملاتا ہے یہ ہماری محنت مران جیاز صاحب حقیقتل علیہ فرماتے تھے ہم پورے یقین اور اعتقال کے ساتھ اس محنت تو کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد آخرت ہے جس کی بنیاد مغربات اور اس کے ذکریں اعمال ہیں اعمال دعوت کہ آج اس میں وہی تاثیر ہے بلکہ مثال نہیں کہ جیسے ملوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پانی میں جائے تھا تو پانی کھتا ہوتا کیوں بہت پندرہ ساتھ سال کے بعد اس ملوں کی کوئی تاثیر بدلی ہے اس ملوں کی تاثیر نہیں بدلی لیکہ اس ملوں کے نچوڑنی میں کوئی بہت بڑا شیخ نچوڑے تو پانی کھتا ہو امیر جیسے پھائی ڈالتے دیں نہیں ہوگا کہ کسے باتے فرما کے پہ اسی طرح دعوت تعلیم کے حلقے اللہ کا حکم اور یہ جتنے عمال دعوت ہیں جب اس کو اپنے وصولوں اور صحیح مہت کیا جائے گا آج ہی اللہ نے اس میں بہت تاثیر دیکھ میرے دوستو اسی لئے میں اور آپ اور جو جنیا کی جس کونے میں جہاں اہی مدیتہ کا علاقہ پڑھتا ہے اس کو یہی مدال دی گئی ہے کہ تمہیں خود اپنی زندگی کو عمدی بناتے ہوئے اس زندگی کی دعوت کے لیے رہے ہیں جہاں امام کے ساتھ عالم میں پڑھنا ہے خدا مجھے سوئے اس کے لئے قبول پڑھنا ہے